گھر بار چھوڑ کے یہاں پہ آئی اور کسی بغیرت شخص نے اس کو نشے پہ لگا دیا اگر بار چھوڑ کے یہاں پہ چھوڑ کے یہاں پہ آئی اور کسی بغیرت شخص نے اس کو نشے پہ لگا دیا اور یہاں پہ یہ بچاری اکیلی آپ کو میرا کامرہ میں آپ کو دکھا گیا کہ اس خال میں رہ رہی ہیں باجی تو سی آئے کی تو ہوں پہن میں تصیل محل سی دی ہیں بیاری تو گئی بیاری سی آئی آپ پڑی لکھی ہیں نہیں پہنی تو کیا ہوا کس وجہ سے آپ یہاں پہ لوڑا آپ کی آنکھوں میں اتنی آنسو ہے میری بہن اللہ پاک آپ کی مشکل آسان فرمائے اور آپ جس تکلیف اور عذیت میں ہے آپ کو کرے ہیں اپنا وقت پاس کر رہی ہیں میرا پراہ جو کچھ رہی رہی ہیں اپنا نکھ رہی دیتا جاندہ ہے نا کوش اپنا نشہ نہیں پورا ہے جاندہ کیوں سے بچھڑیا سی بس اور آپ نے پیار پیار نہیں سی نکاہ کیتا سی بیا کہتا سی رہب انہوں پیارا ہوگی ہے جنہ نکاہ کیتا سی ماں باپ تھی مرزی نہ کیتا سی نکاہ آنجی تو جی تو لہوڑتا لہا ہے کہ لہوڑتا لہا ہے کہ لہوڑتا خوش حال دندہ سو پہلے سو پہلے گازی روڑتے گازی روڑتے گازی روڑتے گزی روڑتے گازی روڑتے آپ کے شرعہ کیتا کچھ آجیا усی اللہ کچھ آجیا سرکتے روڑ رہے ہو سی آسکارا نا میں نکاڑتا ہے میرے بچے دھر میرے نکاڑتا ہونا کہ تارجی نے سوڑے ساڑا مکہ دارتا دارا ویڈا دیکھو میرے دیکھنے ویڈا دیکھ رہے نہیں تارجی انشاءاللہ امداد ہوگی میں تھا انہوں کہنا وہاں کہ میری پہن ہو توسی میں تھا آر نمبر تعلیٰ ایڈریس چلا ہوں گا تھا بقائدہ کہ جو اینجیو ایدالت انہوں تو لوے کہا کے تارے ان بچے کدر نے بچے میرے بچارے میرے آس تھی منگن گئی نزدہ کرن گئی کنے بچے نے اپنے ایک بیٹی ایک بیٹے ایک بیٹے اور ایک بیٹے آپ جی تو اب یہاں پہ آپ کو نشے پر لگایا کس نے تھا وہی جو مر گئے اور زندگی کا گزر بسر کیسے کر رہی ہیں ایسے کر رہی ہوں کہ میں ہور بندہ کی تانا اپنا حق نکا کی تاہور کے زینہ اوہ چا رہے گا اللہو دی زندگی کرے ہوئی کھرچہ پانی دیندہ ہے نشہ پانی کراندہ رابو نو تاندرسی دے اور دے تھے کوئی کسی نو پانی نہیں دے کے پوچھتا کوئی لوگی تانوں تانگ کر دے تھے تانوں جی سمو پانی کر دے نے تھے کل میں سادہ کرن گئی ہیں یہاں بے کھو یہاں نے دندے مارے کے دیا تھے بھائی کیتے آپ ہمیں وہی چو کے چوگے اللہ کر دے تھے بھائی انہوں نے دندہ مارے میں کسی نو کوئی بھی نہیں چھڑویا کیوں اس کا آج کیوں کی جوری چکاری کی تھی سادہ آ رہی تھی کام گی رہی اور چوری چکاری اللہ کوئی کام نہیں بدے ناظرین یقین مانے قسم سے آپ ہم لوگ واقعی سلاف کے مستحق ہیں ہم لوگ تباہ ہو رہے ہیں برباد ہو رہے ہیں واقعی میں ہو رہے ہیں کیونکہ ہم اپنے اردگیت لوگوں کے ساتھ انصاف نہیں کرتے یہ میری بہن اس نے حق خلال کی شادی کی نکاح کیا اس کے خزور نے بعد میں اس کو نشہ پر لگا دیا خود تو وہ بچارہ اس دنیا سے چلا گیا لیکن اس کی زندگی وہ تباہ کر گیا ہے آپ دیکھیں یہاں پہ کس حال میں رہ رہی ہے آپ بچارے دیکھیں یہاں پہ یہ لوگ یہ دیکھیں یہ ایک چھوٹی سی چار بے یہ دو اس کے بچے ہیں وہ بچارے مانگتے ہیں تو یہ میری بہن اپنا خرچہ کھڑا کرتی ہے اب اس کی بھی کوئی غلطی نہیں ہے اس کی کیا غلطی ہے جو بندہ ایک نشہ پر لگ چکا ہے اس کو تو اپنی نہ پڑھوا نہ کسی کی پڑھوا وہ بچاری بیکاری ہے بیک مانگتی ہے تو لوگ اس پر ظلم کرتے ہیں اس کو مارتے ہیں جسمانی تو شدد کرتے ہیں غلط کام کے لئے مجبور کرتے ہیں کہتے ہیں چکی کیوں لگ گئی ہے وہ کہتے ہیں چکیوی ہے تو پوٹل ہے اچھا باجی یہ تک قانونی جگہ ہے یہ نا سرکار دی جگہ ہے سرکار کبھے تو پوٹل دے نہیں ہے میں چکی لوگ کا نہ کی جانتے ہیں وہ کہتے ہیں چکیوی ہے تو پوٹل ہے یہ ناں دے سامنے سارے ہیں سامنے کل میں نے تے ڈنڈے وجہیں کسے نہیں آگے نہیں میں نے چھٹوایا ہے باجی انتسی کوئی ادارہ کوئی فلاحی ادارہ تانو تھو لے گے جائے تانو ٹھیک ہے تو جان سے تیار ہو گئے ہاں میں جانو تیارہ میں آپ تیارہ میں تانگا اسے نشے تو ناظرین آپ دیکھیں وہ تکلیف میں ہے اس وقت وہ یہ کہہ رہی ہے میں اس نشے سے جان چھڑانا چاہتی ہوں کوئی اللہ کا پیارہ بندہ نیک بندہ یہاں پہ ہے دیکھیں ناظرین آپ یہاں پہ امیر لوگ اپنے گھر کے کتے بھی سچی جگہ میں رکھتے ہیں وہ کتوں کے باس بھی چار بھائے چار کی جگہ ہوتی ہے عمران خان صاحب سنیں آپ نواز شریف صاحب آپ بھی سنیں زرداری صاحب آپ بھی سنیں یہ وہ لوگ ہیں اگر یہی زندہ نہیں رہے تو حکمرانی آپ کس پہ کریں گے میری آلہ اداروں سے گزارش ہے کہ باہر آئے اور دیکھیں اور ان کو ایسے لوگ نظر آتے ہیں ان کو سنبھالیں یہ انسانوں کے بچے ہیں کسی کتی یا بلی کے بچے نہیں کہ جو مر جائیں گے اور آپ کو فرق نہیں پڑے گا اوپر جا کے آپ کو جواب دینا پڑے گا کہ میرے اس لاکے میں یہ بندہ مڑا تو کیسے مر گیا میری دعا ہے اللہ پاک اس میری بہن کو تکلیف سے نکالے اور اس کی زندگی بہتر ہو میں آپ لوگ کو اس کا اڈریس بتا رہا ہوں اگر تو آلہ ادارے ہمارے سیاست دان سوئے ہوئے ہیں ان کو سونے رہنے دو ان کا کام ہے سونا اور عمام کو کھانا کوئی امیر بندہ اللہ کا غنی بندہ اگر چاہتا ہے اس میری بہن کی امداد کرے تو میں اس وقت کھڑا ہوا ہوں گورنمنٹ ٹیچنگ ہاسپیٹل شدرہ مور پر اور یہ میری اس بہن کی جگی یہاں پہ لگی ہوئی ہے یہاں پہ آئیں اگر آپ کو اللہ نے نوازا ہے تو اس کی بہن کو اور اس کے دو بچوں کو کسی آلہ ادارے میں ڈالیں تاکہ یہ بہن ٹھیک ہو اور اپنے بچوں کو بھی بچھی تربیت دے اپنے اس میزبان کو اجازت دے دی اللہ حافظ